انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی بہت سرے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ درباروں کا اسلام سے کیا تعلق ہے یہاں تو صرف دیکھا جائے تو ڈھول ہے ارس ہے یہاں نشہ ہے یعنی نوجوانوں کو یہ کہہ کر دور کیا جا رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہے یا اس میں کوئی قصور ہے جو درگاہ والے ہیں ان کو سمجھانے میں نوجوانوں کو کہ آپ یہاں آئیے دربار میں آپ کو کیا ملے گا کیونکہ جب وہ دربار میں آتا ہے ایک نوجوان تو وہ دیکھتا ہے کہ صرف اس کے علاوہ کہ وہ یہاں آتا ہے اور اس طرح کی رندینیاں دیکھتا ہے جو ہم لوگوں نے بنا دی ہیں اور وہ چلا جاتا ہے یعنی اسے کوئی اسلام سے اس کا انٹریکٹ نظر نہیں آرہا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے نوجوانوں کو خاص طور پر کیا پیغام دیں گے کہ وہ درگاہوں درباروں کی طرف کیوں آئیں ہر شخص وہ علم کی جستجو میں رہتا ہے وہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے جن صاحب کیا آپ نے بات کی ان کے پاس تعلیم بلا شبہ ان کی جستجو بھی ہے سارے معاملات ہیں لیکن جہاں تک علم کی بات ہے وہاں پر تھوڑی سی کمی رہے گی اور اگر علم ہے بھی تو علم اس طریقے سے استعمال نہیں ہو جس طریقے سے استعمال ہونا چاہیئے تھا علم کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حق کے راستے پر ہیں اگر علم کا ہونا اس بات کی دلیل ہوتا ہے سب سے بڑا عالم جو تھا وہ بھی حصت ہے لیکن عدب نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری راہ پر چلے گئے تو آپ نے اگر علم حاصل کیے آپ اس طرح کنسٹرکٹیو استعمال کر رہے ہیں آپ نے کسی کو رائے راست پر لانے رائے راست پر لانے کا طریقہ کار حضور الاسلام نے متعین فرما جیا اللہ کے حکم کے مطابق کہ جب قرآن کریم میں واضح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کی طرف جانے لگے دعوت کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ نرم الفاظ کیا کرنا نرم طریقے سے مفتو کرنا شاید کہ وہ ہدایت پار جائے پھر ایک والیت اللطف کے ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی نرمی کی طرف بات کرنے کا اشارہ جاتا ہے لا اقرحہ فردین بھی استعمال ہوتا ہے ابھی ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہم نے دین کو نرمی سے پہنچا نرمی سے پہنچا اللہ کا حکم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے حضور کا طریقہ کار کتن یہ نہیں ہے جو ابھی استعمال ہو رہا ہے جن صاحب کا آپ نے نام لیا جس طریقے سے وہ اولیاء اللہ کی تذہیر کرتے ہیں ابھی دیکھیں ہر انسان میں ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو پیلو ہوتا ہے جس طریقے سے اس نے تاریخ کو اٹھایا تاریخ کو نچوڑا کھنگالا لوگوں نے سامنے پیش کیا بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ایک سائنٹیفک طریقہ اور میں اسی سے قائل ہوں کہ اس دور میں سائنٹیفک طریقے کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ جو چیز آپ موز سے بیان کریں لوگوں کے سامنے ڈسپلی بھی ہونا چاہیے تو ایک اچھا طریقہ ہے اس کو ہم بالکل اپریشیئیڈ کرتے ہیں لیکن اس کو بے عدبی کے زمرے میں لے آنا آپ کسی کو نام ماننے کے لیے لازمی تو نہیں آپ بے عدب ہو جائیں آپ اسے اطلاف کریں آپ اس کو نام مانیں لوگوں کو بھی قائل کریں کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ اسے ہیں لیکن یہ اس طرح تذہیقہ میں اس ضروریہ خیال کرنا ہے یہ اقتن کوئی پسندیدہ عمل نہ اللہ کے حضور ہے نہ اللہ کے حبیق کے حضور ہے اور نہ کسی اور ایسی فرغستی کے اچھا عمل کلاتا ہے جب ہم نے ابھی کوئی بھی شخص جن صاحب کا نام لیا ان سے کوئی بھی شخص قرآن دیان کر رہا ہے تو کیوں کہا رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے تو کیا وہ بید بھی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا ایسے تو نہیں ہو سکتا جب علیاء اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے بس مقرر فرما دیا کہ ان کو بروزہ محشر کچھ خوک ہی نہیں ہوگا تو ذرا ہستیاں وہ سوچیں نہ کیا ہوں گی تو ابھی کسی کو کیا معلوم میرے جیس سے بندے کو کیا معلوم کہ حضرت بریمام سرکار کا کیا مقام تھا یہ جو علیاء اللہ تھے یہ تو جس کیفیت میں یہ لوگ تھے ان کو ہم اپنے میار پہ جان چین سکتے ہیں ان کے موں سے نکلی بات شاید ہماری اکھلوں میں ہی نہ سمائے حضرت بیلول کے مطابق حضرت شیخ جنید بغدادی کو فرقو کے عداب نہیں آتے تھے بلکہ ان کو کھانے کے عداب نہیں آتے تھے تو جب حضرت شیخ جنید بغدادی نے استفصار کیا کہ آپ مجھے کھانے کے عداب بتائیں تو اب شیخ جنید بغدادی نے کیا عداب بتائیں حضرت بیلول کے کہنے پر یہ کھانے کے عداب ہیں آپ بسم اللہ شریف پڑھیں چھوٹے لکمے لیں چبا چبا کا کھائیں آخر شکر الحمدللہ پڑھیں انہیں فرمایا کہ آپ تو آتے ہی نہیں عداب تو جو آپ نے استفصار کیا آپ کا جببہ پر کر لیا کہ مجھے بتائیں آپ تو اس لئے حضرت بیلول نے فرمایا کہ یہ کھانا کھانے کے عداب ہیں جب آپ کھانا کھانے لگیں تو یہ دیکھ لیں کہ جو لکمہ کھانے لگیں وہ حلال کا یہ آ رہا ہے تو ابھی یہ اس کو کہتے ہیں عدب اور یہ ہوتا ہے باطن اس باطن کو اگر حضرت شیخ جنید بغدادی جس سے لوگ بھی نہیں سمجھ سکے اس وقت یا ان کو سمجھتی حکمو کا محل بنایا گیا عام حوام الناس کے لئے ان کے لئے تاکہ سبق رہ جائے تو پھر آج کل کے دور کے یہ لوگ کیسے سمجھیں گے لہذا جانتک یہ بات کی گئی نا کہ درگاؤں کا اس میں کیا رول رہا ہے پیر ازراعت کا کیا رول رہا ہے دیکھیں ایک چیز بات سے کر دوں کہ جو شخص جس کے پاس علم نہیں گزرا ہم ایسے پیروں کے قائل ہیں ہم پیر علم والے کو مانتے ہیں اور یہ میرا جہاں پر بھی باتتا ہوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ کسی درگاہ کا بہترین جو لنگر ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے وہاں سے تو اگر وہاں سے آپ کو علم نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں مل گا تو جہاں تک درگاؤں میں وہاں پر کمیاں کتائیاں ضرور ہیں ایسی بات نہیں کہ وہاں پر کمیاں کتائی نہیں ہیں ایسی چیزوں کو شعار بنا لیا گیا کہ جو عقل کے منافع ہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں بوسا دوں گا میں چوموں گا تو چوموں گا تو میں اپنے ماں باپ کے قدم کو بھی چوم سکتا ہوں یعنی یہ سجدہ نہیں ہے سجدہ نہیں ہے دیکھیں بڑی ایک باز سی بات ہے کہ نیت کے باہر سجدہ ہے ہی نہیں یہ تو ایک بہکوفی کی انتہا ہے لاعلمی کی انتہا ہے اور اللہ تعالی نے باز فرمایا کہ علم بڑا اور لاعلم لوگ برابر نہیں ہو سکتے لاعلم کی نصال نابی نا دیسی ہے یعنی اندر کی انصال اور اندر ایک بڑا سخت لفظ ہے جو اللہ نے استعمال دیا لاعلم کے لئے تو اب لاعلم شخص کو آپ یہ چیزیں کیسے سمجھیں گے کہ نیت کے باہر آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں آپ کیسے کیسے ہم کوئی بزرگ کے اگر مظاہر بجاتا ہے تو وہ کیسے لیاتا ہے کہ میں جب وہاں پر جا کے دور کار نماز ادا کروں گا اس بزرگ کے نام بلکل ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا وہ تو جا رہے ہیں وہاں پر مسجد بھی موجود ہے وہ اللہ کی نماز مسجد میں ہی پڑھتا ہے وہ صرف بزرگ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے ہاں جو لوگ اس میں زیادہ کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں وہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں تو ہم خود اس کی نفی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ مزاروں کے اوپر کچھ نہ کچھ کمی موجود ہے علم کا فقدان ہے یہ رضاعت صرف نظرانے بٹورنے تک یا گدی پر بیٹھنے تک رہے گئے انسون کا دور دور تعلق نہ رہا تو پھر ایسے میں ایسے لوگ اٹھیں گے اور وہ پھر آکے آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے لوگوں سامنے انکبر بھی کریں گے انظر بھی کریں گے تو اس میں پھر اگر آپ کو یہ تنگیوں نقشو کے وطوع کر رہے ہیں تو پہلے آپ حامیت میں اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر حامیت آپ نے ان کوئی موقع دیا نا اگر آپ ہی علم والے ہوتے یا آپ نے علم حاصل کیا ہوتا یا آپ کو علم ملا ہوتا لیکن حاصل کرنے اور ملنے میں بہت فرق ہوتا ہے اب یہ جو نئے دور جن لوگوں کی ابھی آپ نے بات تذکرہ دیا یہ لوگ حاصل کرنے والے ہیں یہ ملنے والے میں نہیں ہیں یہ عطا والے نہیں ہیں یہ عطا اور حاصل میں بڑا فرق ہوتا ہے